نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بات فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں آپ فرماتے ہیں الراستی ہمیشہ سچائی پر قائم رہو کیونکہ سچائی میں ہی نجات ہے امانتداری جس شخص میں امانتداری نہیں ہوتی اس میں کوئی امان نہیں ہوتا پرہیزگاری ہمیشہ پرہیزگار رہو کیونکہ پرہیزگاری اور تقوی اختیار کرنے والے اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتے ہیں اور یہ بھی جان لو جو عزت چاہتا ہے اسے معلوم ہو کہ عزت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے توقل توقل صرف اور صرف خدا تعالیٰ پر رکھو اور اپنی محنت کو جاری رکھو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شخص کی محنت کے مطابق اس کو اس کو رزق عطا فرماتے ہیں اور محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے الکاسب حبیب اللہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے رحم دیلی تم دنیا والوں پر رحم کرو آسمان والا خدا تم پر مہربان ہوگا سلا کرنی سلا کرنی نماز اور صدقہ سے بہتر ہوتی ہے گصہ تم میں سے زیادہ قوی وہ ہے جو اپنے گصہ کو کابو میں رکھیں اور قدرت کے ہوتے ہوئے بدلہ لینے سے گریز کریں اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ گصہ ایک بڑکتی ہوئی آگ ہے جو شخص اس کو پی گیا اس نے اس آگ کو بجا دیا اور جو نہ پی سکا وہ خود اس میں جل گیا تلاش خدا کی تلاش میں را را میں بٹکتے پھرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے خدا تعالیٰ کی ذات کو محبت کی نگاہ سے دیکھو وہ تو تمہیں شارک سے بھی زیادہ قریب ملے گا تقویت ایمان جس طرح زبان بال سے پاک ہے اسی طرح ایمان کو بے ایمانی سے پاک رکھنا ضروری ہوتا ہے بزرگ خدا تعالیٰ کا خدا تعالیٰ کے نیک بندوں میں سب سے بزرگ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیشہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکام کے مطابق اور پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کے توفیق عطا فرمائے وما علیہ الا البلا